ایسی ہم نے آج تک دیوان کی دیکھی نہیں شہرِ تیبہ کے لیے دیوانہ پیدا مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ جب جو جو لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ بہت خوبصورت پورا اور بڑی اچھی آپ کی سماتیں اللہ آپ کو سلام پرکے میرے بھائی نے کلام پڑا منقمن شریف کے اشار پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکرِ مدینہ بھی ہو جب مدینہ شریف یاد آتی ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ جب شمہ جلتی ہے تو پروانے مچلتے ہیں اور جب مدینہ کا ذکر ہوتا ہے تو دیوانے مچلتے ہیں بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے منظر بھوپالی نے کبھی کہا تھا جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے اور فاصلہ اس کی شتت کو بڑھا دیتا ہے فاصلہ اس کی شتت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینہ سے الگ رکھا ہے اس لیے کعبہ مدینہ سے الگ رکھا ہے لوگ مدینہ سے جسنا قریب ہو جاتے ہیں گمبت خضرہ کی یاد جب دل کے اندر گھر کر جاتی ہے جب حضور کے روزے کو دیکھنے کی تڑپ پڑھنے لگتی ہے جب جمبت خضرہ کی زیارت کرنے کا شوق دل کے اندر پروان چڑھنے رکھتا ہے تو پھر ایسے دیوانیں پیدا ہوتے ہیں جو ہندوستان میں رہ کر کے ہر وقت مدینہ مدینہ کہتے ہیں یوں تو کروڑوں کی تعداد لوگ مدینہ کی یاد اور مدینہ کی آرزو اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں لیکن قسم خدا کی بات سچی یہ ہے کہ مدینہ شریف اسی کی حاضری ہوتی ہے جسے حکم مدینہ والے کا ہوتا ہے اب یہ آپ میں دیکھا چند دن ہوئے ہیں ایک دیوانہ کیرلا سے ہوتا ایک نوجوان قوم مسلم کا ایک جوان کیرلا سے چلا کون اسے جانتا تھا شہاب نام ہے اس کا کوئی نہیں جانتا تھا کیا پہچان ہے اس کی کہاں رہتا ہے نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن جیسے ہی اس نے سفر مدینہ شریف کا کرنا شروع کیا پیدل تو پوری دنیا اس کو جاننے لگنے لگی ہر کسی کی زبان پر شہاب کا نام ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کا خود کا کمال ہے نہیں اس سے پہلے بھی وہ زندگی جی رہا تھا اس سے پہلے بھی وہ ہندوستان کی دھرتی پہ رہتا تھا کوئی اس کو نہیں جانتا تھا لیکن جیسے ہی مدینہ کی تڑپ اور مدینہ کی آب اس کے سینے میں وسی جیسے ہی مدینہ شریف کا سفر کا ارادہ اس نے کیا پوری دنیا اس کو جاننے لگی جس روڈ جس چورا ہے جس شہر جس قصبے سے گزرتا ہے جس سرحدوں کو پار کر رہا ہے ہر سرحد پہ اس کا استقبال ہو رہا ہے لوگ اس کی راہوں میں پھول بچھا رہے ہیں لوگ اس کے گلے میں پھول ڈال رہے ہیں پھولوں کا ہار ڈال رہے ہیں کیا وجہ ہے لوگ اس کو شہاب سمجھ کر کے اس کا استقبال نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور کے درکر نوکر اور حضور کے درکر کا غلام اور مصطفیٰ کا مہمان سمجھ کر کے اس کا استقبال کر رہے ہیں لوگ بہت خود کہہ رہے ہیں اس لوگ اس کے رد میں بات کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد لوگوں کی ہے جو اس کے جذبے کو سلام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہونا بھی یہ چاہیے کہ کوئی کام اگر کوئی شخص شخص کرتا ہے تو اس کی تاریخ کرنی چاہیے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اس کی حمد بڑھانی چاہیے اور اس کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے کاش ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمارے کھروں کے نوجوان کانے اور فلموں کے دیوانے نہیں ہوں گے دیوانے ہوں گے تو مدینے والے آقا کے دیوانے ہوں گے ہمارے نوجوان نینی تال کی بادیاں اور کشمیر کی جھیلوں کو دیکھنے کے بے چین لیتے ہیں کاش ہم اپنے بچوں کو شہاد قادری کے باقیات اور اس کا جذبہ سکھائیں تو ہمارے بچے نینی تال کی سیر کے بھی بے چین نہیں ہوں گے بلکہ مدینہ جانے کے لیے بے قرار ہوں گے چار بس نے میں نے ابھی پرسو تازہ کہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں شورا ہے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان سارے لوگوں کی داد و تحسین اور دعائیں مجھے ملیں گی لوگ چاہیں کچھ کہیں لیکن میں نے چار مصرے شہاب کے حوالے سے کہیں ہیں اجازت ہے آپ میں سنا دوں چار مصروں سنیں اور دل کی تختیف پر نوٹ کرنے والے نوٹ کرنے شوشل میڈیا کے حوالے میرے یہ چار مصرے شوشل میڈیا کے حوالے سے آپ پورے ملک کے اندر پھیلا دیں سنیں کہ شہروں شہروں بستی بستی ایک بیکل چل دیا شہروں شہروں بستی بستی ایک بیکل چل دیا عشق محبوب خدا میں ہو کے باگل چل دیا ایسی ہم نے آس تک دیوان کی دیکھی نہیں ایسی ہم نے آس تک دیوان کی دیکھی نہیں شہروں شہروں بستی بستی ایک بیکل چل دیا شہروں شہروں بستی بستی ایک بیکل چل دیا عشق محبوب خدا میں ہو کے باگل چل دیا ایسی ہم نے آس تک دیوان کی دیکھی نہیں ایسی ہم نے آس تک دیوان کی دیکھی نہیں شہر تیبہ کے لیے دیوانا پیدر چل دیا آئیے بلا تاخیر اس پرورام کے زمان شان اور آخری کڑی خطیب ملکل کرندستان خطیب دورہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا علی نسی رسولین صاحب سرد اعلیٰ سے آپ کو ملاقعہ کر رہا ہوں استقبال کرنے نارے تبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنن نارے تبیر